بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا اللہ یا غفار یا قادر رات کو سوتے وقت اکیس مرتبہ یہ اللہ رب العزت کے صفاتی نام اگر پڑھ لیے جائیں یعنی یہ تین نام آپ نے پڑھ کے ایک شمار کرنے ہیں پھر اسی طرح ان تینوں کو پڑھ کے دو شمار کریں اس ترتیب سے اکیس مرتبہ پڑھنے ہیں یا اللہ یا غفار یا قادر اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنانا ہے یہ نہیں کوئی دس دن یا بیس دن کریں کیونکہ یہ اتنا لمبا عمل نہیں ہے مختصر ہے اور اس کے اول آخر ایک ایک مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھ لیں اس کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہوگا آپ کا نماز کے اندر دل لگے گا اور نماز کے اندر جو وسوسات اور خیالات آتے ہیں ان سے حفاظت ہوگی اور دیگر عبادات کے اندر آپ کی دلچسپی ہوگی اس کا شوق اور محبت پیدا ہوگی یعنی قرآن پا کی تلاوت کے اندر ذکر و اذکار کے اندر اور دیگر جو بھی نیک کام کریں گے آپ کا دل لگے گا اور آپ کا شوق بڑھے گا یہ ایک بڑی خاص بات ہوتی ہے اکثر لوگ اس معاملے میں بڑے پریشان ہیں کہ نماز کے اندر دل نہیں لگتا لاپروائی اور کتائی ہو جاتی ہے اللہ رب العزت اپنی رحمت سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے شیطان کے شر سے بھی اللہ بچائیں گے کیونکہ سب سے بڑی رکاوٹ شیطان کی ہوتی ہے اور آپ پڑتے وقت یہ تصور بھی کر لیں یا اللہ شیطان کے شر سے شریر لوگ کے شر سے اور حاصدین کے حاصل سے بھی ہماری حفاظت فرمائیں گے اللہ حفاظت بھی فرمائیں گے اور عبادات کے اندر آپ کا دل بھی لگے گا یہ مبارک وظیفہ اللہ مجھے بھی آپ تمام سامعین کو کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل ایکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اللہ آپ کا حمی و ناصر رہے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ